حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا نمبر ایک کبھی بیوی کے سامنے رونا مت چاہے کتنی بھی تقلیف ہو کتنی بھی پریشانی ہو چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا ورنہ سارے زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذبات پر کابو نہیں پا سکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی نمبر ٹو بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا نمبر تین عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں نمبر فور اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دوگے شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا شوہر نے وعدہ کر لیا شادی کے پچاسویں سال بیوی جب بستر مرک پر پڑ گئی تو خامند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا بیوی بولی اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں خامند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے دو گڑیاں نکلی خامند کے پوچھنے پر بیوی بولی میری ماں نے مجھے کامیاب زنکی کا راز بتاتے ہوئے نصیت کی تھی کہ گھسہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا یہ جب بھی اپنے خامند کی کسی بات پر گھسہ آئے تو تو تم بجائے خامند پر گھسہ نکالنے کے ایک گڑیا سی لیا کرنا تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر گھسہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی خامند دو گڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا کیونکہ بیوی نے پچاس سال کی کامیاب زنکی میں صرف دو گڑیاں ہی بنائی تھی محبت میں شیدت معنی نہیں رکھتی محبت میں عزت معنی رکھتی ہے ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا ان دونوں پہلوں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں ونہ جگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دوب چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر غزارہ ممکن ہی نہیں شخصیت میں آجزی نہ ہوتو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے گفتگو کے لیے انسان موں اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کے بولتی ہے اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے مشکلات میں غبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں بہترین دینوں کے لیے بورے دینوں سے لڑنا پڑتا ہے پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے اوقات نہیں کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ ماف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اس سے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزیں کبھی مت بولنا اللہ کو اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو جنت کا منتظر نہ رہو بلکہ اپنے عمال ایسے بنا لو کہ جنت بے تمہاری منتظر ہو جائے بکری ایک ایسا جانور ہے اس کو جس گھر میں پالا جائے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی اور دولت بارش کی طرح برستی ہے کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے بارے کا انتظار کرو جسم کے دو اعزاز سن ہونے لگے تو جان لو تمہاری موت قریب ہے جس رات تمہیں بے چینی ہو نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلتوں میں دو چیزیں ملنے والی ہیں اول گمشدہ قیمتی چیز دوم بے تحاشہ دولت خانہ خاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو اگر بے تحاشہ رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں بھائیوں اور عزیزوں رستداروں کی دعوت کرو تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں نمبر ون ٹھنڈا دماغ نمبر ٹو میٹی زبان نمبر تین نرم دل لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو عزت اللہ پاک دیتا ہے لوگ نہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دخاوے سے جانتی ہے اور دخاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے شروع کرنا تیرا کام ہے اور اس انکمر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے زنکی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں لیکن زنکی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھرے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پھول روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزا کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی زنکی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں زنکی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زنکی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو اگر آپ کا دل خالصو پاکیزہ ہے تو دنیا کے کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کٹ لیتے ہیں اپنا قل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو اکل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ان لوگوں کے ساتھ تو گزارہ ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو دل جس بات پہ زد کرتا ہے رب اسی بات پہ عزماتا ہے یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا تمہارے جسم کی یہ احضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں موسیقا موسیقا